پر بھی برف جمع ہو گئی ہے یہ راستہ کشمیر کو لڈاق سے جوڑتا ہے اور سٹیٹیجک نقطہ نظر سے یہ بہت اہم ہے بی آروں کی ٹیم سڑک کو ہموار بنانے مصروف ہے چونکہ یہ راستہ کافی اہم ہے جوزلہ پاس کی چوٹیوں پر بھی برف جمع ہو گئی ہے یہ راستہ کشمیر کو لڈاق سے جوڑتا ہے اور اس کی اہمیت اس لئے بھی بڑھ جاتی ہے کہ سٹیٹیجی کی نقطہ نظر سے یہ بہت اہم ہے بی آر او یعنی بورڈر روگ ارگانزیشن کی ٹیم سڑک کو ہموار بنانے اور اسے بحال کرنے کے کاموں میں مصروف ہے کشمیر گاٹی میں تاب مان میں لگاتار گراوٹ آ رہی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بہاڑوں میں برباری ہونا شروع ہو چکی ہے میرے پیچھے میرے کیامرمن بشیر لون آپ کو دکھائیں گے کہ یہ پہاڑیاں زوجلہ کی ہیں جو کشمیر کو لڈاق سے جوڑتی ہیں اور یہاں پر برباری ہونے کا مطلب ہے کہ کشمیر میں تھنڈ جو ہے موسم شروع ہو چکا ہے اس سے ناکے والد سیاہ کشمیر کی طرف راگب ہوں گے بلکہ جو لوگ کشمیر میں تھنڈ کا مزہ لینے آتے ہیں وہ بھی ان دصویروں کو دیکھ کے لل جائیں گے یہ جو پاس ہے یہ کشمیر کو لڈاق سے جنڈتا ہے اور سرکشا بلوں کے لیے یہ ایک بہت اہم لوکیشن ہے کیونکہ یہاں پر تیز ہوائیں چلتی ہیں اور یہاں سے لڈاق جو ہے وہ کنیک ہوتا ہے اور لڈاق میں کیونکہ فورسز کا ہونا بہت ضروری ہے جب سے گلوان کلیش ہوا ہے تو یہ ایک لائف لائن کی طرح ایک کرتا ہے جہاں پر بی آر او لگاتار یہ پریاس کر رہا ہے کہ کم سے کم سمیں میں یہاں پر سڑک کو کھولا جائے اور لگاتار اوپن رکھا جائے پچھلی بار سکشی ایٹ ڈیز میں انہوں نے یہ زوجلہ کا راستہ کھولا تھا جو پہلے چھ مہینے پانچ مہینے تک بند رہتا تھا اس بار بھی آپ دیکھ سکتے کہ میرے چہرے پر ابھی بھی کچھ برف باری جو ہے یہاں پر ہو رہی ہے یہ ہلکی سی ہوایے چل رہی ہے تھنڈی ہوایے ہیں اور آپ دیکھ سکتے کہ صورت منظر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ منظر جو ہے کشمیر میں تھنڈ کا دستک جو ہے وہ دے رہا ہے اور آگے آنے والے سمیں میں موسم بیبا کا یہ کہنا ہے کہ اور پراباری ہوگی اور ایسے علاقوں میں جو ہے لگاتار تاب پانچ گرتا رہے گا بشیر لون کے ساتھ دیشہنوانی زوجلہ میوزی ٹی